23 مارچ کو حسار میں ہونے والی آم آدمی پارٹی کی ہریانہ بچاؤ ریلی کو نیوتا دینے کے لیے آم آدمی پارٹی کی پردیشت دکش نوین جہہن منگلوار کو توشام پہنچے یہاں نوین جہہن نے کارکر تاؤں اور اناز منڈی میں دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو پیلے چاول دے کر حسار ریلی میں بھاری سنکھا میں پہنچنے کا نیوتا دیا انہوں نے کہا کہ آم آدمی پارٹی کی ہریانہ بچاؤ ریلی میں بینہ پیٹرول ڈیزل دیئے صرف پیلے چاول کے نیوتے سے جنتہ ریلی میں پہنچے گی انہوں نے پنگال خاپ آٹھ گاؤں کے پردھان چرنجی لال پنگال کو بھی پیلے چاول دے کر ریلی کا چورہ نیوتا دیا مجھے لگتا ہے کہ پورے ہریانہ کو بچانا ضروری ہے ہریانہ کے بائیچارے کو بچانا ضروری ہے اس سرکار نے پورے ہریانہ کے بائیچارے کا ستیا ناس کر دیا ہے جاتی کے نام پہ اکشتر کے نام پہ راجلیتی کی جاری ہے ساری پارٹیاں اس میں سامل ہیں اس پورے کے پورے اس میں ہریانہ بچاؤ ریلی میں چاہیے جوان بچانے ہی بات ہے کسان بچانے ہی بات ہے ہریانہ بچاؤ ریلی سب سے بڑی ریلی ہوگی جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا امیت شاہ کی فلو پیٹرول ریلی ہوئی تھی لوگوں کو پیٹرول دے کے بھلایا گا تھا لیکن ہم پیلے چاہوڑ دے کے لوگوں کو بھلا رہے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ آئیں گے کیونکہ شیبی آئی کی ریلی ساری پھیل ہو چکی ہے شیبی آئی مطلب سی سے کانگریش بی سے بی سے پھیل ہو چکی ہے سراب دے کے پیٹرول دے کے پیسے دے کے لوگوں کو بھلا رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے کاری کرتا ہم نے دم پہ ریلی کریں گے نوین جہہن نے تو شام اناز منڈی میں اپنی سمسیاؤں کو لے کر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے سمرتن کیا اور کشی منتیوں پرکاس دھنکھڑ پر تنج کستے ہوئے کہا کہ چناف سے پہلے تو یہ لوگ کپڑ اتار کے پردشن کرتے تھے اور آج لاکھوں روپے کے سوٹ بوٹ پہن کر کسانوں کے بھلے کی ہوای باتیں کرتے ہیں نوین جہہن نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار نے ہریانہ کے کسانوں کو کنگال بنانے کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ آم آدمی پارٹی ہریانہ کے کسانوں کے حرمدی میں ان کے ساتھ ہے آم آدمی پارٹی سبھی دس لوگ سباسٹیٹوں اور نبوے ویدھان سباسٹیٹوں پر ہریانہ میں چناف لڑے گی دیکھئے یہ سرکار کسانوں کو کنگال کرنے پر تلی ہوئی ہے کرسی منتری کسان سمیلن کر رہے ہیں روتر میں آپ کو جانکاری ہوگی ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسانوں کی پہلے جو سرسوں کی خرید ہے یہاں پہ کسان بتا رہے ہیں خرید ہی نہیں ہو رہی ہے پھر اوپر سے کنڈیشن لگا دی ہیں تو یہ کنڈیشن کسانوں کو کنگال بنانے کے لیے لگائی گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ پورے ہریانہ میں یہ سمسیہ آ رہی ہے اور سرکار کو مکھیا منتری جی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جو کرسی منتری کسانوں کو بس بائی کے اور جو آنے جانے کھانے پینے کا لوب دے کے سمیلن میں بھلا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ منڈیوں میں جائے اور جا کے وہاں پہ کسانوں کی ستیتی کو دیکھیں کہ ستیتی کیا ہے کسانوں کی ستیتی بہت بوری ہے ہر جنگ ہے یہ سمسیہ آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار کے لیے سرمگی بعد ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ کسانوں کو دھرنے دیرنے پڑ رہے ہیں اپنی فسل پیشنے کے اس موقعے پر مکھے طور پر بھیوانی مہندرگرلوک سباد دیاکش میجر جنرل رنویر یادب زلہ دیاکش پون ہندوستانی توشام سنگھن منتری جہری لال دیش راکش پنگال جیویر سورہ بھیوانی ویدھان سباد دیاکش کلدیف سنگھ ماسٹر کرمویر جسون سورہ جنگویر پنگھال دیرنان سنگھ کلاب سورہ ویجے سنگھ فوجی اور مورتی سیوان سمیت انیک کارے کرتا موجود رہے ستی خبر کے لیے توشام سے انوپم شرما کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستی خبر دبائیے یہ سبسکرائب کا بٹن اور پائیے دیش پردیش کی ہر خبر